جی اسلام علیکم ویلکم بیک سوری میں نوٹفائی نہیں کر سکا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ سیشن جو ہے وہ کلوز ہونے لگا تھا زوم کی طرف سے ویلکم بیک آل اور ہم لوگ جو ہے وہ اپنے سیشن کی طرف بڑھتے ہیں اچھا جی ٹائنز فرینچائز پرسنل فرینچائز کس طرح آپ جو ہیں یہ ٹین کر سکتے اور اس کو بیلڈ کرنے سے کیسے ہم ایسٹس بنا سکتے ہیں ہم اس کی طرف آگے موو آن ہوتے ہیں اچھا پروڈکٹ اینڈ سپلائی کمپنی دے گی اس ٹائم ٹائنز جو ہے یہ اپنی پروڈکٹ کی رینج ان کی ٹوئنٹی نائن ہے جو فور ڈیفرنٹ کٹیگریز کی ہیں جس میں ہائی کولٹی آرگینک فوڈ سپلیمنٹس 11 ہیں اس کے بعد ایکو فرینڈی ہاؤسول ڈیوائسز 4 ہیں اس کے بعد پرسنل کے پروڈکٹس 5 ہو گئی ہیں 2 ابھی جو ہے نا وہ ہائی کولٹی سوپ جو ہے نا کمپنی نے ایڈ اپ کی ہیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ویلنس ڈیوائسز جو بلڈ سرکولیشن تھیرپی رگارڈنگ ہیں وہ آباوٹ کوئی ایٹ ہیں اور اس طریقے سے ٹریننگ اینڈ سپورٹ یہاں پہ بہت زیادہ ہوگی کمپنی کی طرف سے بھی ہوگی کمپنی جیسے انٹرنیشنل ٹریننگز کنڈک کرواتی ہے اس کے بعد نیشنل لیول پہ بھی ٹریننگز کنڈک ہوتی ہیں فیزیکل بھی آن لائن بھی اس کے بعد ہم آپ کو بھی بلڈ اپ کریں گے ہماری بھی ٹریننگز جو ہے وہ جیسے آج سیشن چل رہا ہے اس کے بعد پھر ٹری ڈیز انڈی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو لوگ نیو ہیں اور اس کو سیکھنا چاہتے ہیں مزید ڈی ٹی پھر اس کے بعد پرڈک ٹریننگ کا کل سے غاز ہو رہا ہے نیو لوگوں کو میں سپیشلی دعوت دوں گا کہ وہ لازمی ٹرین کریں اس میں ہمارے ساتھ چار ہماری جو نیوٹریشنل پروفیشنلز ہیں وہ اس کے ہمارے ساتھ اس کو ڈلیبر کریں گی ان کے جو ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں کلینیکل سائیڈ کے اوپر ان کے جو کسپر کلائنٹ ہے وہ کیسے بن رہے ہیں سو اس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ بینیفیٹ ہوگا کہ آپ جو ہیں وہ ان پروڈکس پہ کیوں اپنے بزنس کو بیلڈ اپ کریں ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہم لوگ سپانسر سپانسر وہ شخص ہے جس نے آج آپ کو اس سسٹم میں بلایا ہے ٹھیک ہے سپانسر بہت رول امپورٹنٹ پلے کرتا ہے دیکھیں وہ اس کو احساس تھا آپ کا اسی وجہ سے اس نے آپ کو اس بزنس آپشنوٹی کو مطارف کروانا سمجھا آج کے دور کے اندر جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کو صرف اپنی پڑی ہوئی ہے کہ ہم مہارا گزارہ کیسے ہو جائے اس دور کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ لوگ کا بھلا کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ آپ کو آگے بڑھنا دیکھتا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اس بزنس کی سب سے بڑی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ہے ٹیم ورک یہاں پہ آپ بھی ساتھ چلیں ہم بھی ساتھ چلیں ٹھیک ہے کٹھے چیزوں کو چیف کرنے کا موقع ملے گا اور لاسٹ ہے یو یہ بزنس یو ورسز یو کا ہے ٹھیک ہے اس بزنس میں کسی نے نہیں آپ کو نکالنا یہ بزنس جتنا زیادہ آپ بہتر ہوتے چلے جائیں گے جتنا زیادہ آپ کی عداد آپ کا نالج آپ کے سکلز آپ کے بڑھتے چلے جائیں گے آپ اس بزنس کو اتنا اچھا اور اتنا ہم فاسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی سٹارٹنگ فیز کیسی ہے اس پریزنٹیشن کے بعد آپ جو ہیں تین دن کی ہماری ہوتی ہے ٹریننگ اس کو کہتے ہیں ڈیو نیو ڈسٹریبیٹر اوریینٹیشن اس ٹریننگ کے اندر مزید ہم سکھائیں گے پرادک کے بارے میں بزنس کے بارے میں کمپنی کے بارے میں انڈسٹری کے بارے میں کہ یہ کیوں ہوں آپ نے بزنس کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ جو بھی آپ کے کوئیسٹن سکیوریز ہیں وہ سارٹ آٹ کیے جائیں گے تاکہ آپ ایک کانفیڈنٹ ٹی کے سے اس بزنس کا آغاز کر سکے ٹھیک ہے پھر آپ نے اس بزنس کو جوائن کرنا ہے بزنس کو جوائننگ کے دو میتھرڈ ہیں جی سب سے پہلے آپ نے میمبر بننا ہے زہاری بات آپ نے جو پرادک سے کمپنیز کی اگر آپ لانگ ٹرم پہ کمپنی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں بزنس بیلڈ کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفنیللی آپ کو پروڈکس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو میں نے ایکسپیرینس کی ہے مطلب دکان چینج کرنی ہے دیکھیں سابون پیسٹ اور گھر کی جو ضروری چیزیں آپ مارکیٹ سے بھی لیتے ہیں کسی برینڈ کی ٹھیک ہے جب آپ ٹائنز سے لیں گے تو ٹائنز آپ کو بزنس کرنے کا موقع ملے گا یہاں پہ پوائنٹس بیلڈ اپ ہوں گے ہر پروڈک کے ساتھ پوائنٹس ہیں جیسے پچاس پوائنٹس آپ کے بیلڈ اپ ہو گے ہم میمبر ہو جاؤ گے اس کے بعد 200 پوائنٹس کمپنی چیک کرتی ہے کہ لانگ ترم بیسس پہ کس شخص نے میرے ساتھ بزنس بیلڈ کرنا ہے زاری بات اتنا بڑا پلیٹ فارم اس نے آپ کو دینا ہے اتنی آپ کو مارکیٹ دینی ہے پوری دنیا میں بزنس بیلڈ کرنے کے لیے سو یہاں پر 200 پوائنٹس جس شخص کے پورے ہوں گے اس کے بعد وہ ڈسکاؤنٹ پہ کالیفائی کر جائے گا یہاں پہ ڈسکاؤنٹ سولہ پرسنٹ سے لے کر 40 فیصد تک ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے بعد 4 ٹائپ کی انکم آپ کی بیلڈ اپ ہوتی ہے یہاں پہ لگشری وارڈز ہیں ٹھیک ہے گلوبل شیرنگ بھی ہے تو یہ سارا کچھ آپ کو بیلڈ اپ کرنے کا یہاں پہ موقع ملے گا کائنڈی اپنے جو مائک ہے وہ میوٹ رکھیں تاکہ ہمیں انکنوینیس نہ ہو اچھا جی یہ پھر development phases ہیں آگئے جو آپ کے assets بنانے میں help out کریں گے silver member, gold member, platinum member, sales manager rank یہ ساری development phases ہیں جو آپ کی assets بنانے میں help out کریں گی اچھا جی اب آپ کو میں تھوڑا سا explain کر دیتا ہوں جیسے ہی آپ rounds member ہوئے کیونکہ society میں کیا ہے یہ company آپ کو موقع دے گی کہ آپ اپنے business کو نا صرف اپنے شہر میں پورے پاکستان پورے world میں build up کر سکتے وہ کیسے network کی base کی اوپر جیسے mobile phone companies کیا کرتی ہیں آپ کے اور میرے محلوں میں یا کلونیوں میں towers لگے ہوئے کمپنیوں کے zong, jazz, telinor اور دوسری companies کیا کریں جتنا بڑا ان کا network ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی زیادہ یہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ عام بندے کے پاس network بنانے کا موقع نہیں مل رہا ٹھیک ہے اب یہی موقع ٹائن سے آپ کو provide کر رہی ہے وہی market میں اس ٹائم وہ لوگ جو بچارے بے روزگار ہیں وہ لوگ جو بچارے second source کی تلاش میں ہیں وہ لوگ جن کو کام نہیں مل رہا آپ ان تک یہ message پہنچائیے آپ ان تک روزگار کا ذریعہ بنی وہی دس لوگ آپ کے ساتھ bronze member ہوگے آپ silver member پہ qualify کر جاؤ گے آپ جو ہے وہ 30,000 plus تک یہاں پر bonus بندہ achieve کر لیتا ہے آگے بڑھتے ہیں جیسے وہ لوگ silver member ہوگے آپ gold member پہ چلے جاؤ گے 50,000 plus تک آپ کا جو bonus ہے وہ increase ہو چلا جاتا ہے پر منت آگے بڑھتے ہیں جیسے ہی وہ سب لوگ gold ہوگے آپ platinum member پہ چلے جاؤ گے یہاں پہ بندے کی جو income ہے وہ 70,000 plus ایک لاکھ کے in between چلی جاتی ہے آگے بڑھتے ہیں جیسے ہی وہ سارے لوگ platinum ہوگے ہیں آپ sales manager rank یہ ٹائنز کا پور rank ہے ٹھیک ہے یہاں پہ income جو ہے وہ 6 ڈیٹر میں ہوتی ہے 4, 4, 5 even یہاں پہ بڑے records بھی بنے ہیں پاکستان کے اندر لوگوں نے 10-10 لاکھ 20-20 لاکھ روپے بھی کمایا آگے بڑھتے ہیں یہ دنیا کی واحد opportunity ہے جو flexible ہے آپ اس کو job کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت زیادہ women's ایسی بھی ہیں جو بچاری گھروں میں محدود ہے اور اس کو home based business کے طور پر بھی کر سکتے ہیں آپ company کے stockists جو بھی اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں company کے branch offices کو بھی استعمال کر کے کر سکتے ہیں online بھی کر سکتے ہیں offline بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے job کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں تو یہ ویڈیوز میں آپ کو بھیج دوں گا ہم سیدھا چلتے ہیں آگے اچھا اس business کو build کرنے کے ساتھ جہاں پر discount 16 سے لے کر 40% chart type کی income وہاں پر بڑے وارڈز بھی ہیں جیسے Honda Civic کا وارڈ sale manager پر یہ وارڈ وحاصل ہوتا ہے جنہوں کا business اچھا ہوتا ہے پاکستان میں دوستوں سے زیادہ لوگ یہ لے چکے ہیں ٹھیک ہے ان میں females کی تداد بھی ہے اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ دنیا کی سیار کے ساتھ لگجری وارڈز کے لیے لگجری ویلا کے لیے بھی qualify ہوتے ہو وہی جو گھر اپنا بنانا ہے ٹائنز وہ بھی پورا کرے گا آپ کا ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں جی next session کی طرف یہ ویڈیوز آپ تک پہنچا دیں گے اچھا strong platform دیکھیں business کی دنیا کے اندر 200% effort required ہوتی ہے 100% ہوتی ہے platform کی اور 100% ہوتی آپ کی اپنی either side کوئی بھی weak رہ گی تو سمجھ لیں کہ آپ کاروبار کی دنیا میں بہت بڑی success نہیں لے سکتے times is a strong platform کیسے یہ company نے 2015 میں world record بنایا تھا پوری دنیا سے 64 اپنے members کو فرانس کا خوبصورت ترین شہر نیس اہواں پہ لے کے گئی تھی چار دن کے ٹورز پہ اور یہ تقریباً دنیا کے ہر نیوز چینل نے دکھایا تھا 12 سوکھ کے قریب credible نیوز چینل وہ نیوز چینل نہیں جو خبر دے کر آپ کو مکر جاتے ہیں ایسے نہیں وہ نیوز چینل جن پہ آپ کیس بھی کر سکتے ہو انہوں نے ایتھینٹک نیوز دینی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ ان میں سی این این کی ویڈیو بھی ہے دوسری ویڈیوز بھی ہیں یہ شیئر کر دی جائیں گی سٹرانگ پلیٹفارم یہ کیسے ہے یہ کمپنی 1995 سے چینہ کے شہر ٹینجن سے اس نے غاز کیا ٹینجن چینہ کا تیسرا بڑا سٹی ہے ٹھیک ہے اس کمپنی کو ستائیس سال ہو گئے ہیں آپ اندازہ ایک سو دس ممالک میں اس کمپنی کے تو اپنے برانچ آفیسز ہیں اور دو سو ٹھائیس ممالک میں اس کمپنی کا بزنس پہنچ چکا ہے چھالیس ملین فیملیز ہر فیملی میں ایک ایک دو دو چار چار پانچ پانچ لوگ ہوتے ہیں چھالیس ملین کا مطلب ہے پانچ کروڑ تین چیزوں پہ ہیومن ہیلتھ وہ ہیلتھ جو بیماریوں پہ بغیر ہو اگر خدا خاصتہ کوئی شخص بیمار ہو گیا تو کس طریقے سے وہ بیماری سے سب ہیلتھ سے پھر ہیلسی سٹیج کی طرف آ جائے دنیا کی واحد کمپنی ہے جو آپ کو فیننیشل ایڈوکیشن پروائیڈ کر رہی ہے پاکستان کے اندر فیننیشل ایڈوکیشن نہیں ہے دو طرح کی تعلیم دی جاری یہاں پہ بیسک اور پروفیشنل بس لوگ کیا ہو رہے ہیں اسی ویسے لوگ سٹرگل کر رہے ہیں وہ ٹرانسفارم لائف ٹرانسفارم لائف کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی ایج گروپ کے ہیں اور ایٹین پلاس ہیں آپ کا تعلق کسی بھی گھرانے سے ہے آپ کی لائف کو ٹرانسفارم کرنے میں یہ کمپنی ہیلپ کرے گی ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں کمپنی کے فانڈر ہے جیان دیکھیں کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی کوئی شخص ٹائنس کو جوائن کرتا تو سمجھ نہیں اس کا بزنس پارٹن بنتا ہے سمجھ لیں کہ آپ نے اس کے ساتھ ہینڈ شک کیا ہے بزنس کے اندر پارٹنرشپ اس شخص کے سزار لوگ پڑھ سکتے ہیں پوری دنیا کی یونیویسٹیوں کو سپانسر کر رہی یونیویسٹی تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ایک آپ کے ذریعے کل کو آپ کتنے ملٹیپل بزنس اس کمپنی کے ساتھ کر سکتے ہیں یہ اسی اچھے کام کو دیکھتے ہوئے اندر نیشن نے اس کو اپنا بزنس جو وہ اونری ڈاکٹیٹ کی ڈگری بھی اس شخص کو دی ہے اور اس کے اچھے کام کی ویسے پوری دنیا میں یہ نوے نمبر پہ ہے چیریٹی کے اندر بھی یہ اتنی زیادہ خیرات بھی کرتا ہے یہ شخص آگے بڑھتے ہم لوگ یہ ویڈیوز بھیج دی جائیں گی اور یہی وہ چیز کے 20 سال لوگ ہیں کمپنی کو پاکستان کے اندر 2002 سے غاز کیا تھا اور چار برانچیں ہیں اور 20 سٹرک ہیں ٹھیک ہے جی اب نیکس سیشن کے لیے میں مزینیا کو دعوت دیتا ہوں وہ میرے ہوں ڈیوز 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 اس کے لئے داخل مختلف عن م just some of this what happens funder اچھا الگرر ویدر nghĩ psضاف ملتے ہیں ان کے لئے مجھے بارد ان کے لئے تقرام کرلے کیا اچھے دیکھے آپ کو جئی خیلیٹھ کے لئے نے اچھے دیکھا فقرار نے اسے مقبل اور ملتے ہیں ساتھ میں اچھے دیکھا ہے کہ آپ سب سے پہلے جس طرح سے سر نے الابرائیٹ کر دیا کہ جب آپ کو کمپنی کی پروفائل ہو گئی ہے آپ کو ان کے پاؤنڈر کلیر آؤٹ ہو گئی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کونسپ دیکھنا ہے کہ ہم ہیلتھ پہ بات آ رہے ہیں کہ کمپنی جو ہے ہمیں پروائیٹ کیا کر رہی ہے اگر ہیلتھ پروائیٹ کر رہی ہے تو اس کا کریٹیریا کیا ہے کونسپ کیا ہے کیا اس کے پیلرز ہیں بیسکلی جو وہ ہمیں دینا چاہ رہی ہے اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کلنزنگ آ جاتا ہے جو کہ اگر ہم اپنے ریلیجن سے بھی اس کو ریلیٹ کریں تو جو ہے کہ ہمارا نصفیمان اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے تو کلنزنگ ایدھر وی ایدھر وی آر ٹیکنگ دا فوڈ اس کے انٹیک میں بھی انٹیک اچھا ہونا چاہیے اس میں بھی کلنز ہونا چاہیے اس کا سورس کلنز ہونا چاہیے پرشنل ہائیجین بھی بہت امپورٹنٹ ہے ٹیک ہے فوڈ کی ہینڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہے جس میں پردر آن لٹ اف پرڈکٹ جو کہ کمپنی پر وائٹ کر رہی ہے اس کو عزیسٹ کرنے میں ہمیں ہمارا اس کو کلنز کرنے میں جو کلنزنگ is the first and most important پیرامیٹر جو کہ پہلا سٹپ ہے ہمارے ہیلسک کےر کونسپ میں اس کے بعد آپ کا ریگولیٹنگ آ جاتا ہے کہ آپ کیا ریگولیٹ اس طرح سے کرنا ہے باڈی کے بیلنس کو کس طرح سے مینٹین آؤٹ کرنا ہے تو اس میں سب سے پہلے بہت سائی چیزیں آ جاتی ہیں ایدھر آپ وائٹ کرتے ہیں آل در خوال کی گروپ جو کہ آپ کی دیلی کی بیسس بہا ہے جو کہ آپ کی دیلی کی بیسسی بہت ہے پیرامیٹ میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا لے رہے ہو بات ستل جس طرح سے آج کل جو ہے الدر خوالیٹ بیلنس بہت ساتھ آپ ستھ بہت ساتھ ہوا ہے تو اس میں کیا ہے کہ آپ کی باڈی ریگولیٹ نہیں کر رہی ہے آپ کے سسٹم ریگولیٹری پوزیشن میں نہیں ہے مطلب کئی نہ کئی ان میں ایشوز تڑھ رہا ہے تو ان کو بیلنس آؤٹ کرنا ہاں بیلنس آؤٹ ہاں بیلنس آؤٹ دیز پرابلمز ٹائنس پروڈک وہ بھی وہ بھی ویلڈسکس لیٹر تو سیکنڈ جو ہمارا موسٹ امپورٹنٹ جس ٹپ ہے وہ ہے ریگولیٹنگ جس میں آپ کی بہت ساری چیزوں کی ریگولیٹشن آ جاتی ہے آپ کی متابولک فکٹرز آ جاتے ہیں آپ کی ڈیزیز آ جاتی ہے آپ کا ڈیزیز ریورس آ جاتا ہے ایلوٹ آف ٹھنگز آفٹر دیٹیز پریونٹنگ آ جاتا ہے وچیز ویری ایمپورٹنٹ جو کہ آپ نے ایک بہت بہت اوٹیمیس پروڑ پر سنا ہوگا پریونٹشن is always better than cure اگر تو آپ پرلی سٹیٹ پر پریونٹ نہیں کر رہے ہیں تو جو حالات چل رہے ہیں آپ ایک اچھا خاصہ جو اپنے پاس جو ہے نا ایسٹ وہ ریڈی رکھیں ہوسپٹل میں سپینڈ کرنے کے لیے انڈرٹن کیا ہوگا وہاں پہ آپ میرا تو خیال ہے جو پرسنل ایکسپیرینس جو میرا ہے وہاں پہ لوگ ایک پیسی سے اگر کیور ہو کے آتے ہیں تو چار اپنی ساتھ لے کے بھی آتے ہیں جو ہماری سینیٹری کنڈیشنز ہے یا جو ہمارے یہاں حالات ہیں میڈیکل انسٹیٹوٹس کے تو اگر پریونشن پہلے ہی آنا فرسٹ ٹیج نہیں ہوگی جس میں سب سے پہلے آپ کا ریگولیشن آرہا تھا کلیننگ آرہا تھا اور اگر آپ ان چیزوں کو بودھر نہیں کر رہے آنا ویری انیشیل سٹیج تو گیٹ ریڈی تو بی آنا بیڈ ہوسپٹل بیڈین بیڈل آ پوکٹ فول آف منی تو جو کہ میرا خیال ہے آج کل کسی کے پاس بھی اتنی ایکسٹرہ تو نہیں ہیں جو کہ سرکنسٹانس چل رہے ہیں اور اگر آپ ایکٹیو انکم جس طرح سے سر نے لائبریٹ کیا کہ اگر آپ کا ایکٹیو انکم کا سورس ہے تو پھر تو بالکل بھی آپ کا ایک لیمیٹیڈ سا کریٹیریہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ اتنے سے پیسے اس چیز پہ میں نے جو ہے انویسٹ کرنے ہیں اتنے میرے پوڈ کے ہیں اتنے میرے گھر کی گروسریز پوڈ کے لیمیٹیشنل سپلیمنٹیشن جس کو بتانا الابرائٹ کرنا یا جس کو کہلنے کے ہائیلائٹ کرنا اتنا ضروری ہے اتنا ضروری ہے بہت حد تک ہو بھی چکا ہے بہت حد تک کرنے کے ضرورت ہے بھی اس طرح سے کووڈ کا سنہریو آیا میں بہت حد تک پدا کل گیا بکوز نتنگ وز اویلیبل کوئی آپ کے پاس اسٹیرویڈ نہیں تھے کوئی آپ کے پاس کوئی دوسری چیز نہیں تھی سو ایوری بڑی وز فوکسنگ دوست اب دیر ایمیونٹی سب کو ایک بڑی رٹس ہی گئی تھی کہ جو ہم نے ایمیونٹی بوسٹرز لینے ایمیونٹی بوسٹرز لینے ایک جو عام لے پرسن بھی تھا جس کو پہلے ایمیونٹی کا کوئی کونسپ بھی نہیں تھا اس کو بھی یہ بات جو ہے وہ اس کے مینڈ میں ضرور آگئی تھی نہیں میں اس کو جو ہے مینوٹی پہ فوکس کرنا بکوز there was no any other solution at that time کے اس پہ ہم نے کرنا کیا ہے اس کو پریونٹ کسے کرنا ہے بیکوز جب زیادہ پریونشن کے بات بھی جو سپریڈ آؤٹ ہو رہا تھا باقی ساری کنڈیشن ہو رہی تھی بڑا ایک کی رول پلے کیا ہے لوگوں میں بہت سارے جو لوگوں نے ریسرچ کیا بہت سارا جو ہے اس میں ہمارے ایکس پر نے بھی جو ہے وہ الیبوریٹ کر کے بہت لوگوں میں نوالیج پروائید سارے 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 نوالی سپلیمنٹیشن کا میں ذکر کری تھی تو most important the most abundant جو ہمارے پاس سپلیمنٹ آجاتا ہے which is calcium باکی سارے بہت امپورٹن ہیں بہت آ شورٹ er تائم آب ویسلی جس تیس جس مارک اس پلیٹفورم کے ساتھ بھی جس نہیں ہے کہ ہم اتنے شورٹ ٹائم میں اس پو جو ہم کمپنسیٹ کریں اس پو کمپریس کریں بہت آب ویسلی آب 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 سب سے امپورٹن جو ہے تھوڑا سا میں اس کے بار میں اس پلین کروں گی بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا آب آب لیکن میرے پاس فیکس فگرز مجھے تھوڑا بہت اس کے بار میں نوالیج ہے آب آب سی آب سارے آپ کو جو بھین ہیں آپ کے پاس بہت سارا بڑا ریشو آرہا ہے آپ کی آب اکس بہت 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 بڑا ریشو آرہا ہے آب کے پاس آب 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 آرہ ہے آرہ آرہ ہے سارے آرہ ہیں بانی دیفرمٹیز کے ساتھ لوگ آرے ہیں ایتنا بڑا ریشو ہے جو کہ ایم تیریفائنگ ریشو آرہا ہے جس بکوز افتا کلشیم دیفیشنسیز میں افتاقیو دیس بیک ایتنا بڑا ریشو ہے جو موسٹ اپتاکیس سی سکشن پر ٹرانسفر ہو ہو رہے ہیں بکوز لگلشیم انٹیک کی وجہ سے بیپ بہتاکی شوٹ آؤٹ جس کی وجہ سے نورمل دیلیوری کے چانسز بہت منیمم ہو گئے ہیں اتنا زیادہ جو سی سکشن ہے اتنا زیادہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہیل ہونے کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے اوپر سے بعد میں پھر ہمارا جو ہے انٹیک پروپر نہیں ہوتا ہماری کیر پروپر نہیں ہوتی یا ہماری اویرنس اتنی سی ہے سب سے جو پور کلائنٹ ہے ہم اپنے آپ کے ہوتے ہیں باقی چیزوں کے تو چھوڑ کے ہم اپنے آپ کے جہاں پہ ہماری سیلف کیر کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم بہت زیادہ ہمارے پاس لوجکس ہوتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ کام ہے ابھی یہ کام ہے تو اگر وہاں پہ یہاں پہ ہماری اتنی زیادہ کیرلیسنس ہے تو نیکس جنریشن تو پھر ہماری تو پروپر لی کہلیں کہ برگر جنریشن ہے وہ تو پوری کی پوری ابھی سے ڈسٹروئے ہم کر چکے ہوئے ہیں بیسیکلی میں تھوڑا سا ہائیلائٹ کر دوں جو ہائیلائٹڈ ڈیشو ہے وہ ہے ارلی مینوپول کا ایشو جو کہ راؤنڈ آباوٹ پہ 35 40 کی ایج میں میں دیکھ رہی ہوں کہ جو ارلی ہے اتنا ارلی مینوپول جو ہے جس ترہا سائیڈ افیکٹ جس بکوز افتر لوگ کیونکہ جو ہیں فیمیلز موسیلی جو ہاؤسولڈ ہوتی ہیں جو بیانس جو تھر ہیں تھوڑی بات جو ہوتی ہیں نا ہماری جو گھر والی جو خواتین ہیں ان میں بہت بڑا ایک کہلیں کہ ان کے پاس لوجک ہے ریزن ہے کہ ہمیں ٹائم بھی ملتا پوپر انٹیک نہیں ہے ان کا تو اس وجہ سے اتنا زیادہ ڈراسٹک اس کے بارے میں نمبر ہے تو جس کی وجہ سے بونز لیچ آؤٹ ہو جاتی ہیں اور پھر آئیتھرائٹس کے ساتھ آتی ہیں یا باکساری ایشوز کے ساتھ دوسرا ہے کہ ہیوی ایکٹیوٹی اب جو ہے ہیوی ایکٹیوٹی تو اوویسلی وہ تو نہیں رکھ سکتی لیکن آپ کا انٹیک جو ہے جس پہ آپ فوکس نہیں کر رہے ابھی سے اس کی وجہ سے بہت سپلیمنٹیشن بھی بلکل زیرو کی ہے جو ہے جنیکل ٹامز جو کہ انشاءاللہ we will ڈسکس لیٹر اس ڈیٹیل سیشن اس کے علاوہ جو ہے لیکٹوز انٹولرنس کا اتنا بڑا نمبر ہے پیدا ہوتے ہی بچوں کی بلکل اتنے زیادہ ویلنگنس ہی نہیں ہے وہ ہر کوئی جو شفٹ ہوا جی ڈبے کے دودھ پہ جیتنا کیلشیم آپ جو ہے وہ ہے وہ آپ کو پتا ہے اور مجھے بھی پتا ہے جو مارکیٹ میں ہیں انٹروڈیوز ہوئے ہوئے تو from the start ہی آپ کے پاس اتنا کہلیں کہ آپ ڈیفیشن سیز کے ساتھ آرہے ہو تو پھر آپ کو کمپنسیٹ کرنے میں کتنا ٹائم لگ جے گا یہ آپ کی سوچ ہے سو تو کیلشیم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے لیکن اس کی ڈیفیشنسی کو ہم نے اتنا زیادہ بڑھا لیا ہو ہے جس بکاوز آور کیللیس جو میں بسیکلی کہتی ہوں کہ ہماری carelessness ہے خیر اس کے علاوہ جو کیلشیم اور بہت ساری امپورٹن اگر کیلشیم میں کہتی ہوں صرف میں اتنا فوزادہ فوکس کر رہی ہوں آج کل اگر کیلشیم آپ ان کو دینا سٹارٹ کرنے فرم دیر پرس رمیسٹر تو بچ جائیں گی یہ سی سیکشن وغیرہ کے جو بیبی ہے وہ اٹلیس ہیلڈی ہو جائے گا ہمارے پاس ایک ہیلڈی جنریشن آجائے گی لیکن لازم اگر میں آپ کو فیکس ان فگرز بتاؤ تو دا سٹٹپ وچ آم ورکنگ آن اس میں آراؤن ٹو ففٹی ٹری ففٹی جو برس ہی آم لازم اب آپ دیکھیں میرے پاس اگر میرا وار وز ہوتا ہے تو میرا موس ام بارٹنٹ میرا فرس پی میری فرس پی میری پی میرے 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 ہوتی تاکہ آپ جو ہے ایک ہیلتی جنریشن کو پاس آؤٹ کر سو کنی کوئی ہیلتی ہیلتی کو نیکس پاس آؤٹ کیجئے گا اچھا جی کی بات ہو رہی ہے ڈیفرنٹ جو ہے اس کی آرڈی ایج گروپس کے ساتھ رکمند ڈیلی انٹیک جو کہ امریکن ڈائیٹری اسسوسیشن سے ہماری گائیڈ لائنز ملتی ہیں بسیقل ہم پولو بھی اسی کو کرتے ہیں اسی کو نیوٹریشنل ڈیٹا کو ہم لوگ پولو کر رہے ہوتے ہیں وائل آور ڈگری وائل آر سکریز تو اس میں جو ہے اکارڈنگ تو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اس کی ویلیوز بتائی گئی ہیں ایٹھ ہنڈرڈ میلی گرام بھی ہے تھاؤزن ڈویل ہنڈرڈ فورٹین ہنڈرڈ لیکٹیشن میں اکارڈنگ تو ڈیفرنٹ آپ کی ڈیفرنٹ آپ کی ڈیفرنٹ آپ کی ایکٹیویٹیز کے ڈیفرنٹ پیرامیٹرز کے ساتھ ساتھ ویری کرتی ہے اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ جو پوائنٹ آرہا ہے کہ ٹائنگز کیلشم ایڈویٹیجز اس کو اتنا زیادہ ہائیلائٹ کیا ہوا ہے کہ کیوں ہے مارکٹ میں بہت سارے اور ایچھوز ہیں جس طرح میں نے لاس بھی میرا سیشن تھا اس میں بھی میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ آپ کا پیشن پڑا لکھاتا ہے آپ کے پاس اتنا ایلیٹریٹ بھی جو بندہ ہے اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر مجھے کا مسئلہ ہو رہا ہے میری جو ناکنوں میں اگر مجھے سفید سا نظر آ رہا ہے نا نشان اگر وہ کیلشم نہ بھی ہو کوئی اس پر ڈرمیٹولوجیکل اشیوز بھی ہو تو اس کو پتہ ہے میں نے جی سی سی تھاؤزن پلیس لے لینا ہے اب یہاں پہ آپ کی رسپونسیبیلٹی آتی ہے جتنا ایڈوانسمنٹ جتنی کہلیں کہ تکنولوجی باقی ایراز میں آتی جارہی ہے اتنی ہی آپ کی فیل میں بھی امپورٹنٹ ہے اگر آپ کو مارکٹنگ سکلز کا نہیں پتا اگر آپ کو نیو ریولیشن کا نہیں پتا اگر آپ کو نیو نولیج کا نہیں پتا کہ آپ کی کمپنی آپ کو کیا پروائیڈ کر رہی ہے یا آپ کیوں اس کو جو ہے پروائیڈ کر رہے ہو یا آپ کسی بندے کو اگر جو ہے ایک نورمل جو ہے اس سے ہٹا کے چیز سے آپ نے اس کو نیو ریل پہ جب تک آپ اس کو سجیسٹ نہیں کرو گے تو آپ اس میں فیل ہو آپ اس میں زیرو ہو تو سب سے بھڑا جو اس کا بینیفٹ آجاتا ہے کہ نیچرل اورگینک آجاتا ہے which is a very good thing آپ مارکٹ میں بھی جائیں ادھر کاسمیٹکس بھی بات کریں تو موسٹ امپورٹنٹ لی اب لوگوں کا جو concern ہے ہمیں ارگینک پروڈکس چاہیے لوگوں کو یہ نہ بھی پتا ہو کہ ارگینک ان کے ساتھ کر رہے کیا کر رہے کیا نہیں کر رہا وہ میبھی اس کے انگریڈینٹس پڑے نہ پڑے لیکن ان کو چاہیے ارگینکی تو اگر آپ ارگینک آپ کی پروڈکس سب سے پہلے کلیم کریے کہ تو سب سے پہلا پلس پوائنٹ آپ کے پاس آگیا ہے کہ آپ کے پاس اس کے سائیڈ ایفیکس تو کوئی ہونے نہیں والے اور ارگینک میں آپ کو پتا ہے کہ جو چیزوں ارگینک ہوگی اس کے آپ کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کو لونگر ٹائم کے لئے ملتے ہیں دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ مطلب کہ آپ کے جو اس میں جو کونٹریٹی جو کلیم کر رہا ہے اگر وہ 1000 میلی گرام کلیم کر رہا ہے تو وہ اتنی آپ کو پروائیڈ بھی کر رہا ہے جو کہ آپ کے انگریڈینٹس پہ نکھا ہوا ہوتا ہے بہت وہ پروائیڈکٹ اتنی زیادہ آپ کو وہ چیز پروائیڈ نہیں کر رہی ہوتی اگر وہ اتنی زیادہ مارکٹنگ میں پروائیڈ کر رہی ہوتی CSC 1000 پلس کی جتنی ایڈورٹائزمنٹ ہے اگر وہ اتنی پروائیڈ کر رہی ہوتی تو میرا حیال ہے جتنے لوگ لے رہے ان میں یہ اتنے زیادہ ایشوز ہوتے ہی تو وہ آگے سے ہمیں ہی فیل کر جاتا ہے کہ نہیں ہے تو ہمیں پہلے سے آرڈی پتا تھا تھرٹ most important thing absorption 99% جس نے مجھے سب سے پہلے جو ہے اٹریک کیا تھا یہاں پہ میں تھوڑا سی پوائنٹ پہ ایک پلین کروں کہ اگر تو آپ سپلیمنٹیشن میں جس طرح لوگوں کا جنرل کونسپٹ ہے یہ میڈیسن ہے جو کہ میں کہتا ہوں یہ میڈیسن نہیں ہے کیونکہ آپ کی ڈائیٹ نہ تو کلینز ہے پروپرلی نہ جو ہے آپ کی باڈی ریگولیشن میں ہے ٹھیک ہے آپ کی سسٹمز ہیں وہ بھی ریگولیٹری نہیں ہے کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کسی نہ کسی سیجیشن میں کومپرومائز سیجیشن میں ہی ہے اگر انتیک ہی نہیں ہے تو کچھ فیسیولوجیکل ایشیو ایسے ہوں گے کچھ سائیکل ایسی ہوں گے جس کی بیدہ سے آپ کی باڈی آرڈی کمپرومائز سیجیشن ہی ہے کسی نہ کسی ٹائم پہ ٹھیک ہے تو اس میں بھی جو آپ انتیک کر رہے ہو اگر آپ کو سیٹیس فیکشن ہے کہ میرا انتیک بہت اچھا ہے بیٹ سم ٹائم جیس ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کا موٹیبلیزم اس کو اتنا سٹرونگ لی رسپان نہیں کر رہا ہوتا یا آپ کسی اور چیز ساتھ آرہا ہوتا ہے میرے پاس ایک کیس تا ہیسٹری کیس تھی اس میں تھا کہ پیشن میرے پاس آئی بیسی کلی پیشن تھی اور اس کو ڈاکٹر نے جو ہے کلشیم اور آئرن کیا ہوتا اس کے اوپر عزیز فادمہ کے ڈاکٹر تھے اور گولڈ میڈل پیزیشن کی سٹیمپ لگی ہوئی تھی لیکن جیسی میں نے پرسکرپشن دیکھا میرا وہاں بلو آؤ ہو گیا اس بندے نے ایک ای ٹائم پہ اس فیمیل کو کلشیم اور آئرن رکمند کیا واتھا اور مل کیا واتھا اب کلشیم آت مل لیں تو ہمیں بھی پتہ ہے بی اگر آئرن آپ اس کے ساتھ لے رہے ہیں تو کسی میں کہتی ہوں بندے کو بھی پتہ ہے کہ کلشیم لینا ہے اور آپ نے مل لینا ہے تو میں نے اس سے پھر بھی پوچھا کہ آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا نہیں کہ آپ کس کس ٹائم پر لینا ہے یا کیا اس میں ریشو ہے تو سبو میں آپ ناشتے میں چاہیے دودھ کے ساتھ لے لیجیے گا دیکھ سبو میرے ساتھ میرے یہ تو کہ کسی میں نہیں کہتی کہ چلے وہ ڈاکٹر کلتھ تھے جو بھی تھا لیکن پیشنٹ پیشنگ کرنے سے پہلے آپ اتنا تو نولیج ہونا چاہیے آپ پاس جیتے جاگتا انسان بیٹھا ہو کئی اور چیز نہیں بیٹھ ہی اس کے اوپر آپ ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں at least you should have knowledge about that اور پور گول میڈلیس کی ستمپ لگی بھی تھی آی نوٹ مینشن دنیم آب 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 بیٹ بیٹ تیریفائنگ میرے پاس تو اگر ایک بندہ ایک پیزیشن اس کو یہ نہیں گائیڈ کر سکتا تو اویلیبیلیٹی کا اس کو تو سیٹیسفیکشن ہے کہ میں کیلچیم لی رہی ہو پھر مجھے آکے کمپلین کر رہی ہے میڈم میں تو یہ کیلچیم لی رہی ہو میری دردن تو پھر نہیں ہٹ رہی میں نے کہا کہ یہ کچھ بھی نہیں کہ آپ کو کہ آپ لینا ہے لیکن آپ ساتھ میں یہ tablet نہیں لینی تو خیر جب تک آپ یہ logic پیشن کو نہیں دوگے تو پیشن تو آپ کے پاس کبھی بھی نہیں آئے گا اگر میں میں بہت ایک بیٹر فیل کر رہی ہوں میری پیشن بہت رک گئی جو کہ بہت بی پی جو میرا بہت زیادہ فلیکٹویٹ کر رہا تھا میں بہت ایک تک فیل کر رہی ہوں شی وہ بہت کبھی کر رہا کبھی پیشن زیادہ کھ c کر ک margin س میری دوسری ڈوزیج کے ساتھ اگر آپ فوڈ کے ساتھ دیکھیں تو آپ ڈیری کا آپ کا سورس ہے گرین لیفی ویڈیٹیبل ہے آپ کا کلشیم کا سورس لیکن اس طرح میں نے لاس میں بھی اپنی سیشن میں کہا تھا کہ سپنچ آپ کے پاس ہائی کلشیم کانٹنٹ ہے آپ کے پاس سپنچ میں لیکن اس کے ساتھ کیا ہے آپ کی اوکزیلیٹس اٹیج ہے اوکزیلیٹس کیا کرتے ہیں آپ کے بارڈی کے اندر کلشیم کی بائیویلیٹی کو کم کر دیتے ہیں اب اس در سے یہ تو نہیں آپ کر سکتے آپ کی کلشیم جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں لیکن پوائنٹ یہاں پہ ٹیک ہوم میسیج آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے کہ کلشیم کو چھوڑنا اس کو آپ نے سپنچ کو نہیں چھوڑنا لیکن آپ نے اس کے ساتھ اپنا کوئی اڈیشنل سورس ایسا رکھنا ہے کہ اگر جتنی آپ کی بائیویلیٹی کم ہو رہی ہے یا آپ نے اس کو مجھے جتنی آپ کے پاس ایسا یہاں ہے کہ آپ کو وہ چیز آپ کو وہ feel نہ ہو سکے آپ کو جو فیل نہ ہو سکے آپ کو اپس əڈیشنسی آئی ہے آپ کو یا آپ کے پاس تجھوڑا سا اس میں سٹیپ بیک آیا ہے وہ آپ کو کھوییٹ کرسو کو ریچین وٹمینض مائük رنیوٹرینس اگر آپ کو میں بتاؤں تو اگر کلشیم کے ساتھ ویٹیمنٹ ڈی ویچیز ویری امپورٹن ٹھنگ کیلشیم کو ابزورپ کرانے کے لیے اگر آپ کی بارڈی کے ویٹیمنٹ ڈی دیشن ہے تو کلشیم آپ کی لینے کا کوئی فائدہ نی ہے کیونکہ آپ کی بارڈی میں ابزورپ ہی نہیں ہو رہا تو سارے چیزیں انٹر لنک کرتی ہیں دیکھیں آپ سارے چیزیں تین چار چیزیں میں نے آپ کو مائنر مائنر کی بتائیں ہیں ساری انٹر لنک کرتی ہیں آپ کی میڈیسن کا کرسکشن آپ کی فوڈ کا کرسکشن اس کے بعد ایٹس سیل آپ کی جو ہے بڈی کا متابلیزم اور پھر جو ہے ادھر نیوٹرینٹ کے ساتھ انٹریکشن تو ویٹیمنٹ ڈی کے ساتھ اگر آپ کلشیم کنزوم کر رہے ہو آپ کا باقی بی بی وغیرہ کیشوز کو ریگولیٹ کرتا ہے باقی آپ کے جو ہے دوسرا آپ کے کولیسٹرول لیول کو بھی مینٹین کرتا ہے آپ کا جو ہے وہ مینٹین کرتا ہے آپ کو ڈیابیٹیس جیسے ایشوز سے آپ کو ارلی کینشور سٹیج سے بھی آپ کو پریونٹ کر رہا ہے اگر آپ کلشیم ویٹیمنٹ کی کمبینیشن انٹیک کر رہے ہو موسٹ ایمپورٹنٹ جو ہے آپ کا کلوریکٹل اڈینوماز جو ہے کہلنگ کے کلنیکل ٹام ہے جو کہ میں بھی آپ کو بھی سمجھ میں آئے تھوڑا سا کنین میں کر دیتی ہوں کہ نون کینشورس ٹیومر سمٹائم آپ کا آپ کا ٹیومر کینشورس نہیں ہوتا سمٹائم نون کینشورس بھی ہوتا ہے وہ باڈی میں کسی بھی جگہ ٹیومر بن جاتا ہے تو اگر تو کلشیم ویٹیمنٹ بی کمپلیکس میں لے رہے ہیں آپ وہ آپ کو کلوریکٹل جو ہے اڈینوماز سے بھی جو ہے آپ کو پریونٹن پروائید کر دیتا ہے اس طرح کے فیکشن فگر ہوں گے تو میرا نہیں حال کہ کوئی بندہ آپ کو دنائے کر سکتا ہے تو چوز تینس کلشیم ٹھیک ہے نیکس چلیس کلیس دن precious اگر چاہتے ہوں کہ میں اس پہ اور میں مزید تین گھنٹے بھی بولنوں تو پھر بھی وہ کام ہے اس کے لیے لیکن جب آپ کے پاس یہ ایکسپریمنٹل ویلیوز ہوں گی نے ریشوز ہوں گی تو آپ کو بندے کو کنونس کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے گا آپ کی اس تک مینٹل اپروچ جو کہہ لینا وہ فور سٹپس بھڑھ جائے گی جب آپ کے پاس اتنے زیادہ کلیر جو ہے وہ اپنی پروڈک کے بارے میں جب آپ اتنے زیادہ شور ہوں گے اس چیز کے بارے میں اچھا جی 27 years ہو گئے ہیں کمپنی کو مارکٹ میں آئے ہوئے اور چار جو ہے وہ کیلشیم پروائیڈ کر رہا ہے جو کہ بہت زیادہ جو ہے امیزنگ چیز ہے اب CSC 1000 پلس پہ ہے یہ میں بار بار کیوں CSC 1000 پلس مینشن کر رہی ہوں بکوز جو ہے کہ ہماری مارکٹ میں جس کا میرا خیال ہے سب کو پتا ہے اور بھی میں بھی پریسکرائب کرتی تھی اپنے جو ہے پیشنس کو بیفور جب مجھے جب تک مجھے بھی ٹائمز کا نہیں پتا تھا تو اس میں یہ ہے آپ کے پاس ورائیٹی اگر آپ ایک بندے کو کہو گے نا کہ آپ یہ والا کیلشیم آپ کی ایج کے لیے یہ زیادہ سوٹیبل ہے تم اس بارے میں سوچے گا ضرور کہ کیلشیم تو کیلشیم ہے اب میرے ایشیوز کے لیے پھر آپ اس کو اگلی بات ہے آپ اس کو فیکسن فگر پہ لے کے جاؤ گا کہ بھئی آپ کا جو ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے آپ کا ویڈ سٹک ہے یا آپ پولیسٹرول لیول آپ کا ریز ہے یا آپ کا مٹیبلیزم لو ہے یا آپ کو جب پینکل ایک پینینس میں ہوتے ہونا تو اگر پیشنٹ آپ سے کوئی چیز ہائیڈ کر بھی رہا ہے نا تو آپ کو اس کو دیکھ کے آپ کو اس کو فیزیکل اسسس کر کے آپ کو اس کے سیمٹمز سائنن سیمٹمز دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے آپ اس کو پیشنٹ آپ کو ہر بات نہیں بتاتا ہے تو پھر مجھے کیا ہوتا ہے میں اسے چھوٹی چھوٹی پوائنٹس پوچھ رہی ہوتی ہوں یا میرے پاس ایک بڑا میں نے کہہ لیا کہ جادو ہی ایک رکھا ہوا ہے انسٹرومنٹ رکھا ہوا ہے ایکو لائف رکھا ہوا ہے جس کو پیشنٹ جس کو نہیں پتا تو یہی کہتا ہے کہ یہ جادو ہی جو ہے کوئی جادو کی چھڑی رکھی ہوئی آپ نے جو بتا رہتے ہیں کہ آپ کی لیفٹ لگ میں اتنی پین ہے آپ کی رائٹ لگ میں اتنی پین ہے یا آپ کی آئی سائی اتنی بھی ہے یا آپ کو مائگرین ہے یا اور تو وہ جو ہے سمٹائمز بڑا ایک حراان ہو جاتا ہے میرے پاس پیشنٹ ہو سمٹائمز تو واقعی ایک پیشنٹ مجھے کہتی ہے آپ نے کیا کیا ہے آپ نے مجھے یہ سارا کچھ ہی بتا دیا حالانکہ وہ اپنے ڈاکٹر کو بتاتی رہ جاتی ہوں مجھے یہ ایشو ہے پھر بھی میں اتنا سیٹسفائیڈ نہیں ہوتی میری بات نہیں تھی سلی سے سنتے تو وہ کہہ لیں کہ ایک پلس پوائنٹ آگیا ہے میرے پاس تو پھر جب آپ اس کو یہ بتائیں گے کہ کیلچیم جو ہے یہ آپ کی لیے سوٹیبل ہے with your age with your disease تو آپ کے پاس کہہ لیں کہ کسی کوئی کنڈیشن نہیں بچتی اس کے پاس مجھینی ابھی یہ سیشن جو ہے یہ بندوں نے لگا تو ہمارے رہ گئے ہیں تو پلیز اب دوبارہ اس لنک کو جوائن کر لیں تاکہ ہم اپنے سیشن کو سر کی سکسٹوری رہ گئی میڈم کی دو تین سلائیڈز ہو رہ گئی بس ٹھیک ہے تو پلیز اب دوبارہ جی اسلام علیکم جی میزینیا پلیز آپ کنٹینو کریں کیونکہ ہم اس کو نہ فینیش کریں اوکے شور شور ہم بات کر رہے تھے کہ فور پروڈکس جو ہیں آپ کو پروائید کر رہی ہے ایک ورائیٹی آپ کو پروائید کر رہی ہے سب سے پہلے جو ہے نیوٹرین کیلشیم پاوڈر ہے اس کے بعد آپ کے متابولک فیکٹرز کے لیے جس میں میں نے پہلے بھی بتایا جو کنڈیشن پری ڈیابیٹک سٹیج میں آپ کے ڈیابیٹک سٹیج میں آپ کے پاس ہوا ہوتا ہے کہ ڈیابیٹک سٹیج میں پہلے بھی باتایا کہ لیکٹوز انٹولرنس کا جن میں ڈیابیٹک سٹیج میں پہلے بھی ڈیابیٹک سٹیج میں بھی بھی ڈیابیٹک سٹیج میں صاحب کیلش محمد اور صاحب کیلش محمد بھی 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 ڈیابیٹک سٹیج میں اس کے بعد اپنے جس 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 ڈیابیٹک سٹیج ڈیابیٹک سٹیج میں چاہیے سب آئے پوریز موسٹ امپورٹن ٹھنگ جب آپ کبھی چیز لینے جاؤ تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہو یا آپ کبھی آن لائن آگر آج کل شاپنگ کا بیڈا ٹرند ہے تو آپ اس میں دیکھ رہتے ہیں اگر میں کچی چیز آردر کر رہی ہوں تو یہ کوئی اتھانٹیک پیج ہے یا کوئی اتھانٹیک اس کی ویب سائٹ ہے یا کوئی اتھانٹیک اس کا ہے لیٹ فارم تو یہ اس کے پاس ٹائنٹ کے پاس جو ہے وہ ساری آپ کے پاس certifications ہیں مارکیٹ کے اندر جو کہ آپ کو شورٹی پروائید کرتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ وہ سکام والا جو ہے وہ سینی ہونے والا کوئی آپ کو جو ہے وہ پروڈ وغیرہ والا سینی ہونے جا رہا مطلب which is which they are claiming that they are meant to that they have next one please اس میں آپ کے ڈیفرنٹ پھر certifications آ رہتی ہیں global certification national certificate ڈراب certification جو ہے ان کے پاس حلال بھی ہے مطلب آپ رسولی کے لئے بیسے کے لئے یہ اس کے لئے طرف سارے رینج ہیں ملکی دوسری جانسی کے لئے آپ کے پاس کا لئے رہا جانس کی تینجی سنسنگ چیزی ہے آپ کے پاس کیاملوں کے لئے رہے ہیں کیا پڑی پیٹھتا ہے یہ جانسی کے لئے محالان ہے سپایرو لینے کے ساتھ میں میرا پریکٹکل شلو ہواہر اس کے لئے کرنیگ میں انشاءاللہ I will share the facts and figure. گریپسی ڈرکسٹریک بہت امیزنگ ہے ڈیابیٹک پیشنٹ کے لیے پری ڈیابیٹک سٹیج کے لیے اور زنگ ہے کلشیم ہے بچوں میں یا بہت دیلی آپ کے سپلیمنٹیشن میں بہت امپورٹن رول پلے کرتا ہے کارڈیسپ امیزنگ رینج ہے مطلب کہ آپ کے جو فور پلرز جو کہ ہم نے چار ارلی سٹیج میں جو ہے ہم نے ڈسکس کیے تھے ان کو کور کر رہے ہیں ہیلتھ کے چاروں بیسک کانسیپس ہے آپ کی پریونشن ہے کلیننگ آجاتی ہے ریگولیٹنگ آجاتی ہے ان سب کو کور کر رہے ہیں ساری پروڈکس کی ساتھ اس کے ساتھ ساتھ کچھ گیجٹس ہیں کچھ ٹولز ایسے ہیں جس طرح کہ ایکو لائف کی میں پرسنل یوزر ہوں جس چیز نے مجھے مجھے گراب میری گراب کی تھی ٹائنز کی طرف بہت جو ہے وہ امیزنگ پروڈکٹ ہے بکاوز میری بھی فیملی جو ہے وہ اس میں بھی بہت سارے میری اپنی مدر جو ہے وہ لیور پیشنٹ ہے تو آبیسلی وینہی ٹیسٹڈ ہونہر تو شی وز امیزد کہ آپ کو کسی پتا چلا کہ مجھے یہ چیزیں ہو رہی مجھے یہ یہ سمٹمز آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے فلنزنگ سیریز میں بھی یہ جو ہے پروڈکٹس آ جاتی ہیں اس کے علاوہ وارٹر پیوری فائر آ جاتا ہے ایکو پوائنٹ آ جاتا ہے پھر ہیڈ کے رپریٹس آ جاتا ہے بچیز بیری بورٹن آپ کے الیکٹر لائٹ بیلنس میں آپ کے باقی سارے ایشوز میں بھی بچی بلڈس ڈسکس ان پروڈکٹ ٹریننگ انشاءاللہ اس کے علاوہ پھر آپ کے سینیٹری کنڈیشنز کو بھی سورسی صرف گھر کی چیز نہیں اچھی ہوں گی نہیں آپ کی oral care health آپ کی personal hygiene بھی بہت matter جس میم کے پاس sanitary napkins بھی ہے یہ مطلب کہ ہر ایرہ کو کور رہی آپ انوارمنٹ کو بھی کور رہی ہے آپ کے جو ہے انتے کو بھی کور رہی ہے آپ کی فوڈ کی لیننگ کو بھی کور رہی آپ کی پریون کو بھی کور رہی ہے سو بچ آج بچ آج رہی مگ کے four pillars of health ہیں بچ بچ انشاءاللہ پرادک ٹریننگ میں بریف لیسکس کریں گے سو مچ پور یور اٹنشن پور یور ٹائم آج 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 کو جو ہمارے جو نیو اور ڈال پارٹسپینٹ ہیں سر جی آپ ادھر ہیں کائنڈی پلیز اپنے مائک کو انمیوٹ کیجئے اور سکسیس شیئرنگ کیجئے اور وی آج 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 جی اسلام علیکم تمام پارٹسپینٹس امید کرتا ہوں سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ڈاکٹر جو ڈائیٹیشن ہماری جو بھی زینیا انہوں نے بہت اچھا ایکسپلین کیا اور ان کا بہت بہت شکریہ اور تھینکس اور سب کچھ تو آپ کو بزنس کے حوالے سے اور پروڈکس کے حوالے سے بتا دیا ماشاءاللہ کیسر بھائی نے بھی اور ڈائیٹیشن زینیا نے بھی بڑے اچھے طریقے سے تو میرا صرف یہاں پہ یہی رول ہے کہ آپ لوگ کو یہ پتہ جل جائے کہ یہ جو سب کچھ انہوں نے کہا ہے کہ کسی نے وہ اچیو بھی کی ہے تو یہاں پہ صرف اس میری ایم بی اے جاب میں تلاش میں تھا جاب کی اور جاب کرتا بھی رہا اور اچھے فیچر کی تلاش میں تھا نائن ٹو فائی جاب میرا کوئی لائف کا گول نہیں تھا میں فینانشلی گرو کرنا چاہتا تھا اور سٹرانگ ہونا چاہتا تھا بائی لیگل ویز مجھے کوئی اور سال آپ نے دیکھا ہماری کمپنی کی پروڈک ساری کی ساری نیوٹریشن سے ریلیٹڈ ہیں ہمیں تو پروڈک کا نالج جو ہے وہ کہلیں کہ ون پرسنٹ بھی نہیں تھا تو ہم نے یہ اچیویمنٹ حاصل کر لی ہیں تو آپ سارے تو معاشرہ نیوٹریشن بیگراؤنڈ سے ہیں بزنس کا کوئی ایشو نہیں ہوتا وہ کوئی سائنٹیفک چیز نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ویری ایزی ہوتا ہے اور ہم اس کے لیے ٹریننگ کریں گے یہ آپ کو بزنس اپرچونٹی پریزنٹیشن یہ کیسر بھائی نے جو ڈیلیور کی اس میں آپ کو بڑے ہی اچھے انداز پرسن انکلوڈنگ بگ بزنس اونرز بھی ادر آپشن کی تلاش میں ہیں اس وقت کرنٹ بزنس کے ساتھ تو آپ یعنی جو پرسن جو ہے وہ پھر اس کی کیا لائف ہوگی تو یہ ایکسلی نا کہتے ہیں کہ غریب جو ہے وہ ہر اپرچونٹی کو سکیم سمجھتا ہے تو ایک اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں اگر اعلان کر دیا جائے کہ جی آج جو ہے ایک ہیلیکوپٹر گزرے گا گاؤں کے اوپر سے اور وہ ایک بیگ جس میں ایک کروڑ رپیہ ہوگا وہ پھینکے گا تو جس کے بھی گھر پہ گرے گا وہ اسی کا ہوگا تو کیا ہے ایسے ہم خوش قسمت ہماری قسمت ایسی ہم کہا ایسا ہمارے ساتھ اتنا اچھا ہو سکتا ایسا تو ہمارے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا وہ اسی طرح ہی اپنے کاموں میں لگے رہیں گے تو جو امیر لوگوں کے وہ ویٹ کر رہے ہوں گے یہ ہمارے گھر جائے گا ایک بم گرا جائے گا گاؤں کے کسی بھی گھر کے اوپر گرا جائے گا تو سارے غریب بھاگ جائیں گے وہ سے نکل جائیں گے دودھ چلے جائیں گے یہ ہمارے گھر میں گر جی اور امیر ہے وہ سوچتا گا اتنے بڑے گاؤں میں ہمارا گھار ہی مل جہاں بام گر گر جو غریب ہے وہ بہت زیادہ نہ ہونے کے بارے میں سوچتا یہ نہیں ہو سکتا یہ غلط ہے یہ یوں ہے تو یوں ہے آپ نے دیکھا کہ بزنس میں فراد والی تو بات سیریس ہی نہیں ہے سیمپل پیسے دے چیزیں بائے کر لی بزنس کرنے پہ جو آپ نے آکے جو ایفرٹ کرنی اس پر ریوارڈ ہے ادر وائز آپ نے جو پیسے دی اس کی تو آپ نے شاپنگ کر لی جیسے عام لائف میں آپ کرتے ہیں تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اپرچونٹی دی ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے انسان تک میسیج پہنچاتے ہیں اب یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کیسے لے سیم اسی طرح سے جو ہے ایک شخص وہ کہہ رہا تھا کہ اعلان ہوا کہ سلاب آنے والا تو سب لوگ یہاں سے یہ جگہ اعلان ہوا پھر دوبارہ اعلان ہوا وہ نہیں ہلا اپنی جگہ سے پانی آنا حتیٰ کہ شروع ہو گیا گاؤں میں اور وہ نہیں ہٹا اپنی جگہ سے وہ کہتا اللہ پہ میرا توقع ہے پھر کیا ہوا کہ پھر گاؤں کے لوگ جا رہے تھے سارے انہوں نے کہا ہم سارے چلے گئے ہیں صرف آپ رہے گئے آپ بھی مارے ساتھ آج وہ کہتا نہیں میرا اللہ پہ توقع ہے اور یقین ہے پانی کی سطح بھلند ہوتی چلی گئی اور اس کا کندوں تک پانی آگیا اور پھر ایک ہیلیکاپٹر گزرا اس نے رسہ پھینکا کہ اس کو پکڑ کے تم آجاؤ اور اپنی جان بچالو تو اس نے کہا نہیں میرے اللہ نے بچانا میرا اللہ پہ یقین ہے تو اس طرح کرتے کرتے نہ حتیٰ کہ وہ پانی میں ڈوب گیا تو پھر اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ ہم لوگ اللہ پہ بڑا توقع تو کرتے کرنا بھی چاہیے اس میں کوئی شاکر نہیں اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے یہ ہمارے ایمان کا بھی حصہ لیکن دیکھیں اسباب بھی تو اللہ نے مہیا کی اعلان بھی تو اللہ نے کروایا لوگوں کے ذریعے سے اور اس کو جو ہیلپ کے لیے جو رسہ پھینکا گیا ہیلیکاپٹر سے وہ بھی تو اللہ نے اس کو بچانے کے لیے کیا تو یہ ہمیں راستے مل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ لیکن ہم کیا رہے ہوتے ہیں ہم انڈر اسٹی میٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز ہمیں مل رہی ہے آج آپ سنڈے کا دن ہیں فری ہوتے ہیں جس ٹرام ہی کرنا ہوتا نا تو گھر میں ہی بیٹھے اگر آپ کلاس زوم کی لے لیں ماشاء اللہ آپ سب نے کلاس لیا لیکن کئی لوگ جو وہ مس کر گئے کلاس کو اور کئی لوگ لنک دوبارہ نہیں جوائن کر سکے تو ماشاء اللہ آپ جو انڈ تک رہے ہیں اس کا مطلب آپ سب لوگ اپنی لائف کو چینج کرنا چاہتے ہیں اس بزنس میں آپ نے کچھ بھی جی آپ کو امپلوئیز کی سکیوٹی گارڈ کی تنخواہیں ہیں اور آپ نے سٹور مینج کرنا آپ نے انیونٹری آپ نے مینج نہیں کرنے کے سٹاک مینٹین رکھیں کوئی آپ کی ہیڈک ہے کوئی نہیں ہے سب کچھ کمپنی کر رہی ہے اور کمپنی آپ کو جسٹ آپ کی شاپنگ جو مکمل رینج صبح جاگنے سے لے رات سونے تک انسان کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ کمپنی نے کور کی ہیں تو جو ہے یہ چیزیں آپ نے جسٹ بائے کرنی ہے شاپنگ پہ یہ بزنس ہے انویسٹ پہ نہیں آپ کچھ پیسٹ کر لیں آپ سابن لے لیں آپ ہماری انشاءاللہ ہماری ٹریننگ ہوتی رہتی ہیں ریگولر بیسیس پہ کل سے ہماری ٹریننگ سٹارٹ اور جس میں نیو جو ہے ڈسٹریبیوٹر ٹریننگ ہے جسے ہم ڈیٹی کہتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے جو جو آئین ہے اور جو نیو ڈسٹریبیوشن اورینتیشن ہے جو جنہیں نے آج سیشن لے لیا لیکن پھر بھی سٹیل کچھ پیسٹنز ہیں وہ ان کے لیے فردر کلیریٹی کے لیے ہم نے جو ہے ٹری ڈیز کی کلاس رکھی ہوئی ہے وہ اس میں آ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہماری پرودکس کی ٹریننگ بڑے ہی شاندار جو ہے کرنی پڑتی ہے اس کو لرن کرنا پڑتا ہے اس میں لینا پڑتا اور وہ پہ پیسے کے لاؤس پہ ہی آپ کو ملتا ہے اور وہ لاؤس جو ہے وہ ہی نائنٹی فائی پرسنٹ جو ہیں جو بزنس سٹارٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ برداشت نہیں کر پاتے جتنے بھی بزنس سٹارٹ ہوتے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ اس میں سے فلا ہو جاتے ہیں تو یہ واحد اپرجونٹی ہے اور اس وقت میں جب کوئی بھی ہر پرسن اس وقت یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی شخص کوئی کاروبار نیا سٹارٹ نہ کرے یہ بیسٹ اپرشونٹی ہے کہ آپ اپنے سٹارٹ ہو جاتا ہے انشاءاللہ ہم آپ ہر سٹیپ پہ سپورٹ کریں اپنے ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ سب کچھ گائیڈ کریں گے آپ یہاں پر اکیلے نہیں ہیں اور آپ خود ایکٹیو ہوں گے تو ہماری طرف سے انشاءاللہ زیادہ رسپانس آئے گا اور اللہ آپ بہت زیادہ ترکھیاں دے بہت زیادہ کامیابیاں تا فرمی بیش یو بیسٹ آف لگ جزا اللہ اللہ آف سی جی سر ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے سی ایکسپین کیا اور میں پریزینتیشن کے انڈ کی طرف جارہا ہوں جو لوگ نئے ہیں اور 3 دیس کی ٹریننگ کرنا آپ لوگوں نے لازمی ٹینڈ کرنی ہے دیکھ آپ نے بیزنر سیشن بھی ٹینڈ کیا ہیلتھ ویلنس سیشن بھی ٹینڈ کیا شیئرنگ بھی سن لی اور اگر آپ دیسیجن نہ کر پائے تو اس میں قصور کس کا ہے قصور ہمارا ہے ہم جو آج جی سٹیج پہ ہیں پشلے پان یا دس سال میں جو لی اگر آپ چاہتے ہیں جی کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ بماری وں بیری بیس ہم آپ کو بیلڈ اپ کریں کہ آپ کاروبار کو کیسے کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ بیزنس کو سب کو بیلڈ کریں گے اور فیوچر جو ہے بہت برائیٹ فیوچر چاہیے چاہیے آپ اپنے سپانسر سے رافتہ کر سکتے جس نے آپ کو انوائیٹ کیا بگذر quieren ہی آپ and see you at the top اللہ حافظ